اور پریس ہٹم کی مثال میں اس لیے دور آ رہا ہوں اور بار بار یہ کہہ رہا ہوں میرا اشارہ اور میرا پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو تحریک انصاف کے اقتدار کے دنوں میں مزے لٹتے رہے اور آج کسی اور پارٹی میں پرواز کا سوچ رہے ہیں وہ فدیلیاں بدلنے کی بات کرتے ہیں ان کو میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ بھی ایسے بے وفائی اور جس کو میں کہوں گا بزدلی کے اقدامات ہیں ان سے گریس کریں بہتر ہوگا کہ وہ خاموش بیٹھے رہے ہیں یا پارٹی کا ساتھ دیں اور جو لوگ پارٹی کا ساتھ دے رہے ہیں میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان کی سیاست میں ایک ایسا باب لکھ رہے ہیں اپنی قربانیوں سے جو انشاءاللہ آنے والی نسلوں تک جائے گا اور آنے والی نسلیں بھی ان پر فخر کریں گی آج جب تحریک انصاف آزمائش میں مشکل میں ہے تو وہ لوگ جنہوں نے تحریک انصاف سے صرف فائدے ہی حاصل کیے ہیں جنہوں نے اقتدار کی کرسی انجوئی کی ہے جنہوں نے مفادات حاصل کیے جنہوں نے لیڈری کی اپنی سیاست چمکائی وہ لوگ آج برے وقت میں کٹھن وقت میں مشکل وقت میں تحریک انصاف کے قائد اور پارٹی کی جو پالیسیاں ہیں ان پر بیجا تنقید کر رہے ہیں اس طرح وہ شاید سمجھتے ہیں کہ خیبر پختنخواہ کی سیاست میں اپنا مقام پیدا کر لیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پشتونوں کے مزاج میں غیرت وفاداری وفاشواری یہ رچی بسی ہے جب آپ ان بنیادی اقدار کے خلاف جائیں گے تو آپ اپنی عزت حاصل نہیں بلکہ اپنی عزت بکھوئیں گے